بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد ادری سوان ایڈوکیٹ اور دوستو مولانا تارک جمیل صاحب آج کال اپٹ آباد میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور مختلف مقامات دے ہو جا کے اپنے بیانات کر رہے ہیں اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ایم ٹی جے مولانا تارک جمیل برینڈ اس کی ایک برانچ انہوں نے اپٹ آباد میں بھی لانچ کر دی ہے اور بقاعدہ اس کا افتضاء بھی کر دیا ہے اور اس میں اچھی بات جو یہ ہے جو مجھے نظر آئی ہے چونکہ ہم چائر پروٹیکشن کی بات کرتے ہیں ہمارا گول یہ ہے کہ بچوں کے تحفظ کی جائے بچوں کو پروٹیکشن دی جائے اور تمام بچے ہماری پوری قوم کے بچے ہمارے اپنے بچوں کی طرح ہیں ہم نے ان بچوں کو فسلیٹیٹ کرنا ہے ہم نے ان اکمونڈیٹ کرنا ہے اور جہاں کہیں بھی کسی بچے کی فیور ہو تو اس فیور پر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں مولانا صاحب کا کہنا یہ ہے کہ اس برینڈ سے جتنی بھی آمدن انہیں آئے گی یہ تمام آمدنی مدرسوں کے بچوں کے لیے خرچ کی جائے گی یعنی پاکستان پورے پاکستان میں جتنی بھی مدرسیں چڑھ رہے ہیں اور جن مدرسوں میں زکاة خیرات اور جو کسی بھی خیرات یا صدقہ سے نظام چلایا جا رہے ہیں مدرسوں کا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مدرسوں کو زکاة فری کریں گے یعنی جتنی بھی زکاة دے رہے ہیں مدرسیں مدرسوں میں دی جا رہی ہے وہ جو بچوں کی سیلف رسپیکٹ جو مجرور ہو رہی ہے تو ہم کوشش کریں گے جی کہ اس سے نکالا جائے اور جو ہماری آمدن ہے وہ اس پر خرچ کی جائے اور میں سمجھتا ہوں جی کہ پاکستان پورے پاکستان میں جتنے بھی ہمارے جید علماء اکرام ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی فیمس پرسنلٹیز ہیں علماء کے علاوہ بھی ان تمام لوگوں کو اپنے برینڈز لانچ کرنے چاہیے یا برینڈز نہ بھی ہوں تو کوئی ایسا کروار لانچ کرنا چاہیے جو کہ بچوں کی افاظت کے لیے ہو بچوں کی پروٹیکشن کے لیے ہو اور بچوں کی ضرورت کے لیے ہو اور خاص کر مدرسے کی بچوں کی ضرورت کے لیے ہو جہاں پہ ہم ہمارے مدرسوں میں ہمارے علماء اکرام فنڈنگ کر رہے ہوتے ہیں اور تمام لوگ ہمارے تمام مسلمان بین بھائی مدرسوں کے لیے چندہ بھی دے رہے ہوتے ہیں یہ بھی بہت اچھی بات ہے لیکن یہ اس طرح برینڈز سے جو آمدن آئے گی جیسا مولانا تارک جمیل سب کہتے ہیں ان کے برینڈز سے جتنی آمدن آئے گی وہ مدرسوں کے بچوں کے لیے خرچ کی جائے گی تو اس طرح تمام ملانا اکرام جیسا مولانا تارکالری صاحب ہیں مولانا عنیف قریشی صاحب ہیں یہ جتنی بڑے بڑے جہیت علماء ہیں اس کے لیے جتنی بڑے بڑے خراری ہیں بڑے بڑے جتنی بھی سٹارز لوگ ہیں ان لوگوں کو یہ چاہیے کہ بچوں کی خاطر ان مدرسوں کے بچوں کی خاطر تمام ان جتیم بچوں کی خاطر جو جتیم خانہ میں پڑھ رہے ہیں جو کسی بھی ادارے میں پڑھ رہے ہیں تو خدارہ اسی کو نکل کرتے ہوئے آپ بھی برینڈ لانچ کریں یا کوئی بھی ایسا بزنس لانچ کریں جس کی آمدن ان بچوں کے لیے جو انہیں خرچ کی جا سکے تو بہرحال بہت اچھی بات ہے اور بہت ہی میں سمجھتا ہوں یہ بچوں کی سیلس رسپیکٹ کو پروٹیکشن دینے کی بات ہے اور یہ جقیناً چائے پروٹیکشن کا ایشو ہے کہ مولانا طارج جمیل صاحب کے ایم ٹی جے برینڈ سے جو آمدن آئے گی وہ پاکستان کے مدرسوں کے بچوں کے لیے خرچ کی جائے گی اور بچے اچھی طرح دین سیکھیں گے اور دین اور دنیاوی علم سیکھ کے وہ ایک اچھا انسان بنے گے معاشرے میں ایک دیندار انسان بنے گے تاکہ ہماری سوسائیٹی میں سے جتنی بھی مصیبتیں ہیں جتنی بھی پرشانی ہیں اور جتنی بھی مریپستی ہیں وہ انشاءاللہ دور ہوں گی اور ہمارے بچے انشاءاللہ ترقی کریں گے